ہمیں مان بھی کبھی بول جاتا ہے پاکستان آپ سب دانشور روک ہیں آئین اور قانون کو سبجنے والے اس کی تشریح کرنے والے اس کو کرنے والے جن حالات میں پاکستان ہے آپ سے دیکھتا کوئی نہیں جانتا پاکستان ویسو تو ہر وقت جب سے بنا ہے بورانوں میں ہے لیکن اب کی دفعہ وہ جن مجہد بورانوں میں گرا ہوا ہے اگر ہم سب نے سب سے میری بنات ہر وہ آدمی ہر وہ مرد ہر وہ عورت جو اس ملک سے اس ملک کی سورنیٹی سے اس ملک کی مقاعر سے وہ محبت رکھتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے ہم سب کی ذموانی بنتی ہیں چاہے اس کا کام کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی تنظیم سے ہو کسی بھی اکیس سے ہو کسی بھی اس سے ہو کسی بھی زبان سے ہو کلیکٹیو لی یہ ملک بلکل دوب کے جاس کے پر دوبنے کو یہ ملک دوبرا ہے جس انداز میں موجود ہیں خوابات میں کسی کے نام نہیں لیتا جس انداز میں اسمبلیاں بے چی گئی جس انداز میں سینٹ کی سیٹر میں گئی جس انداز میں جنوں نے جیتا سرغم سے چین گیا جنوں نے جیتا سرغم سے چین گیا جنوں نے جنوں کو حوالے کرنا تھا اور جس کی گونج برکاک ایوانوں تک یونیتین نیشنز تک گئی اور تمام دنیا نکاک پاکستان کی موجودہ اندخابات بلکل بوگس بلکل بلکل غلط اور نکابل قبول ان حالات میں خاموش رہنا چپ رہنا یرگر بیٹنا میں اسے گناہ سمجتا ہوں اپنی بسات کی مطابق اپنی طاقت کی مطابق لا يقالف اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی ہماری حمت ہے ہم لوگوں نے باہر لوگوں نے ہمکار لوگوں نے مختلف اس پارٹیوں نے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھی پاکستان میں تحریکیں چلتی تھی اس کو اٹھا اس کو بلا اس کو لاؤ فلانے کے سرے فلانے کو گرا فلانے کے سرے فلانے کو گرا یہ پہلی تحریک ہے جو نہ کسی کو گرانے کے لئے بنی ہے نہ کسی کو تخت تخت سلطنت پر بچانے کے لئے تحریک ہے تحفوز آئین پاکستان یہ ملک ان بہرانوں سے بلکل کوئی بھی نہیں کوئی موجزہ موجزہ کو پیغرم بلوں کے روزتا کرا انگروں کو زمانہ پتم ہو گیا کوئی موجزہ یہ ملک کو بچائے گا اگر ہم اس کو بچا سکتے ہیں تو اس طرح بچا سکتے ہیں کہ آئیں آئین کی والا دستی ہو عوام کی صحیح وہ ٹھون سے منتخف پارڈی میں طاقت کا سچ چشمہ ہو ملک کی تمام خارجی اور داخلی پارڈیسیاں وہاں سے لکھ لیں اور یہاں بسنے والے ہم مختلف لوگ اس ایک ملک میں اکٹے ہوئے انڈس سے اوپر کے لوگ بلوچ پشتون سنترلیشن اس سے تعلق رکھتے ہیں سندھ اور ہمارے پنجابی بھائی انڈیان اس سے تعلق رکھتے ہیں ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں ہمارا ملک شاید برگ ایک آدمی دو ہو جو اس ملک سے بڑے ہیں لیکن ہماری یہ بائی لوگ ہماری یہ کونگے تھے اپنے اپنے وطنوں تھے ہزاروں ساتھ سے رہ رہی ہیں ابھی اس ملک کو ہم نے چلانا ہے اس ملک میں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری زبانیں ہیں لیکن ملک ہے ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ملک اب بھی ان برانوں سے نکل سکتا ہے آئیے میں فلانا فلانا جو کرزے ٹی وی پر دگائے جاتے ہیں وہ اتنی صفر اماں دماغ قبول ہی نہیں کرتا کوئی بھی شریف آگار کوئی بھی شریف آدمی کوئی بھی شریف وقیل برجاب کا سل کا بلوش علاقے کا یہ نہیں بتا سکتا کہ اتنے بلین ڈالرز آئے اور کہا گئے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بس بسم اللہ کرو ایک عرض اتار ما ہے انکہ اتار رہے کا صرف ایک ہی راستہ ہے یعنی بلکل ہم جو اتارک شروع کی ہے اینی تحفوظی تحفوظی اینی پاکستانی ہے بلکل آپ بائی سے سمجھیں کہ یہ ایک دوبتے جہاز سے ایس ایس میسیج ہے کہ ایک دوسرے کا حق فامو اور اس جہاز کو بچاؤ تو اس کا بہترین طریقہ آج بھی یہ ہے زرداری صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں جب پریزیدنسل انڈسپ بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جب بین ازیر غریب کی شہادت ہوئی تھی بہت 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 بوران ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کب ہے بلکل کب ہے لیکن کس طرح پاکستان اب بھی کب سکتا ہے زرداری صاحب اپنی بیربانی کی بیست پریزیدنٹ آپ نے اپنی اختیارات پارلیمنٹ کو دیا آپ نے حمد کی ایٹینٹ امنمنٹ بھی اپنی ہو کر دسم اللہ کر کے آپ آج بھی پریزیدنٹ ہیں پارلیمنٹ کو لکھیں کہ فارلیمنٹ کا روشہ وہ ہے جن کے نمبر ایمارے افزاز کامرہ مطلب ہے سینٹ سینٹ آج بھی پچھاس سال سے عزو لنگ ہے سفارشات دیتا ہے آپ وکیل ہیں بڑے بڑے ماہر عالم ہیں ان باتوں کے جہاں ایسی لوگوں لوگ رہتے ہوں کہ ایک زبان بولنے والی یا ایک نسل یا ایک قومیت کی عبادی زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں بائیک کیمرل سسٹم بنایا جاتا ہے ان کی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے ہاؤس میں پھر سب قومیتوں کے برابر کی سیٹیں رکھی جاتے ہیں اور ان کو وہی اختیارات دیا جاتے ہیں جو قومی اسمبلی کے پاس ہوں ہمارے سینٹ کو یہ اختیارات نہیں کیا زردہ ری صاحب اربانی کر سکتے ہیں سینٹ کو وہی اختیارات جو بھی اختیارات قومی اسمبلی کے ہیں وہ سینٹ کو دیا جائیں پھر ہماری یہ گاڑی چل پڑے گی دوسری بات زردہ ری صاحب یہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا حق بھی ہے ان کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ ایسی آئین سازی کرو پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں نیچ رہو سندھ میں سرائی کی بیلٹ میں بلوچ علاقے میں پشتنفاہ وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان پہ پہلے حق اس یونٹ کے بچوں کا ہوگا سارے کے سارے نہیں سارے جگڑے ختم ہو جائے گی بی ایل اے حیفلانہ بابا جب آپ آئیں گے لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کریں گے لوگوں کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو کیا چاہ رہا ہے جب وہ اپنے وسائل کا دفاع کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بھائی میری حق کمرانی میں مداخلت کرتے ہو اس کو ڈکلیر کر دیا جاتا ہے دشتگرد دشتگردی بے انصافی سے جنب لیدیا حقیل ہیں جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا بائی لڑ پڑتے ہیں باپ بیچا لڑ پڑتے ہیں شہر بے بی لڑ پڑتے ہیں بی انصافی میں یہاں بے انصافی سے ملک شلائے جاتا ہے بس میرا حکم ہے یہاں یہاں نہیں چلے گا آج بھی یہ ملک آئی ایم ایف کے خزون سے چھتا راہ حاصل کر سکتا ہے بلکل پہاڑ پڑے ہیں سونے کے پہاڑ پڑے ہیں کاؤپر کے جو اسمارتے ہیں وہ بڑے بڑے سونے سے بھی کمتی قیمتی داد یہ وطن بڑا پڑا ہے ان پہ اگر عوام کی حق کی ملکیت ہو جائے دو فائدے ہوں گے ہمارے کم از کم تنجاب کو ملا کے پاکستان کے کم از کم ستھر لاکھ سے اوپر روپ برنی جنیا میں مزدوری کر رہے ہیں سیون میلن پیپل ایون مور دن دا وہاں اس گرمی میں دوبائی کو دیارہ بڑا اس گرمی میں جو ہمارے لوگ پسینہ نکال رہے ہیں ان کے لئے یہاں مسائل بنا دے آج آئیں گے اپنی بی بی کے پاس اپنی بیٹی کے پاس اپنی باب کے پاس جمعہ جمعہ میں ملاقات ہوگی جب وہ اس گرمی میں یعنی کن کرے ہمارے علاقے میں خاص کا پشتون نورمال وہ وہ ہیں ان ان کی خاتون سارا سن ساری سن کی نیرے بنایے سارا کراچی بنایا سارا دبائی بنایا سارا سعودی عرب بنایا کہ ان کو صرف وضیح نہیں بڑا توفت کی روٹی اب حالات بڑے خطرناک ہیں ضرب غزب ضرب عزب کے نام تو جو وہ ہوا تھا جس اس نے جو جتی تلخیاں بڑائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ستر ہزار لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے پھر ہماری دوسروں کی فرقسی میں جب ہم چل پڑے یعنی تشویو سعودی اور اس کی لڑائی میں ہر امام بارگاہ ہر مسجد خون سے رنگ دیا گیا یہ باتیں بربادی کی باتیں ہیں بس ہمیں ہمیں بندہ بننا ہوگا موازیو کو بھولنا ہوگا سب نے مل کے کلیکٹیو ویژم سے ایک آدمی نہیں کھا سکتا کلیکٹیو ویژم سے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو بچانے کا یہی راستہ ہے کہ پشتوں میں کہتے ہیں پرزور کردنے کی طاقت سے گاؤں نہیں بسا جا سکتے ہیں بلنساری سے دائلوگ سے افغانستان ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں ہمارے پتنی کو جی بھائی نہیں سمجھتے ہیں یا ہمارے جو سیاسی لوگ اب وہ نہیں سمجھتے ہیں بھائی جگڑا آج بھی دنیا کے وسائل کا ہے اور وسائل یہاں ہیں وسائل اغمانستان میں ہیں وسائل پاکستان میں ہیں وسائل ایران میں ہیں دنیا کے یہ مستسان چاہتے ہیں کہ اور لڑائیں لیکن وہ ہماری خطے ہیں یہ ہمارے سارے اکمرانوں کی عقل کا امجان ہے ایران کے اکمرانوں کی پاکستان کے اکمرانوں کی اغمانستان کے اکمرانوں کی کہ ہم کس طرح اس بدبخت جن کوفنی علاقے سے دور کر سکتے ہیں ورما پھر دنیا جان کے جمعیت ان کی جنگ ہوگی ہمارے پہاڑ ہوگی ہم چون کی طرح اللہ سے دیکھیں گے دوسرے آج چلے جائے وہ ماہرین حیوانہ کہتے ہیں اللہ پاک سنس دیا کہ جو ہے جب کسی بلڈنگ کا صفایہ کر دیتے ہیں سراب بنا کر دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں اللہ پاک یہ رکھا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ابھی گرنے والے وہ گرنے سے پہلے سب بات جاتے ہیں ہمیں وہ سنس بھی نہیں دی گئی ہمارے یہ ملک بلکل اپنے اندرونی اس کی وجہ سے بیرنے نہیں اندرونی اس کی وجہ سے ہم نے اسے بلکل کوکلا کر دیا اس کے دو ہی راستے ہیں یا بلکل یہ بلڈنگ ہم پہ گرے گی اور گون ویڈا 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 یا ہم نے حمد کرنی ہوگی اس کو نئے سویے سے کلکٹیو بیزنس میں اس کی تشکیل نو کرنی ہوگی تشکیل نو یہی ہے آپ کو کلاں ہیں آئین کی بارہ بستی یہاں پاکستان میں زمانوں سے کل بیز کا ایک آپ نے کوئی فلم کا جو چلتا ہے سیر کہتے ہیں کہ سیر کہتے ہیں یہاں پارلیمنٹ کو اس لیے رکھا جاتا ہے جب دس سال کی کسی مار شاہ اللہ کی بدکاریوں کو معاف کرنا ہوتا ہے جی دی پارلیمنٹ ہیز ایبزولڈ نائنٹین فیفٹی ایٹ سے لکھا نائنٹین فیلانیف تک مہین خان کی دور میں جو کچھ ہوا یہ خطر زیا اللہ کے زمانے جو کچھ ہوا دی پارلیمنٹ ہے زبزولڈ پارلیمنٹ اس وقت طاقت کا سرچش میں ہوتی اس کو وہ آئینی وہ طاقت دی جا دی ہے جب وہ بدماشوں کو بدکار ان کو اس کی کو کر دی ہے جا کتبات میں لوگ مارے گئے پارلیمنٹ بھی وہ کر دیا کل پرسوں میں نواز شریف جیسے آدمی جس نے کہا وہ کوئی ذات تو اس کا سپیکر پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ بلکل آئیس آئی کو اس کی اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیلیفون ٹیپ کرے اور پھر اس طرح کی کچھ کو بولنے بھی نہ دے کہ اس یہ اس کا تیسرا ٹرم ہے تیسرا ٹرم میں سپیکر پر سپیکر شکتا ہے آہ دے کتنی بڑی بربادی کر رہے ہیں ہماری ٹیلیفون پہلے کھون کیسے محفوظ تھے ہمارے ٹیلیفون پہلے کب نہیں ہو رہی تھے اور اظم سواتھی رو رہا تھا کہ میرے گھر کی میرے اپنی اس کی بربادی کرتے لوگوں میں مجھے خود سینوین سینٹ نے کہا تھا اسیم سجاد نے جب وہ شیرمین تھا کہ محمود بھائی میرے بیڈ روم کا جو ٹیلیفون میں اس میں سے یہ بنا دیں کہ اس میں ان کا کیا تعلق ہے میرے اس کو اس کو لیژیٹیمائز کرنا اس لئے تاکہ کوئی نا جا سکے ادالتوں کے پاس ادالتوں نے احمد کی پرسنو یا اس میں احمد کی زرف سیر کے بارے میں دس ججو نے لکا چیف جسٹس کو کہ ہمیں دمکیاں دی جا رہے ہیں اگر آیاز کی جگہ کوئی سپیکر ہوتا ہے اس کے جگہ کوئی سپیکر ہوتا وہ اس مسئلے پہ کم از کم تین دن اس ملی میں بیت کراتا کیسے ایک میجر کرنل جمپوردم کیا تھا ان حالات میں ہماری یہ تحریک ہے اس میں ہم ہر اس آدمی سے امداد چاہتے ہیں جس بھی پارٹی کرو ایسی پارٹی میرے خانے پاکستان میں کم ہی ہوگی جو این باتوں پر ایک ہی نہیں رہتی گی کہ آئین بالا دنس کے پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو یہاں کے وسائل یہاں کے لوگوں کے حوالے ہوں یہاں انصاف قبول والا ہوں غریب امیر کے درمیان معاملات چل پڑے یہ مل پانچ سال میں تو مشکل ہے دس سال میں شاید یہ اس بورانوں سے نکل آئے اور شاید اس کو ٹائگر بن جائے افغانستان کی ہوتا ہے ہنگام آئے اور افغانوں کو پڑے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جو کیا ضرورت ہے افغانستانی ہے وہ نہیں پاکل تو نہیں ہے نہ اتنا خودصار ہو سکتا کہ وہ جو چاہے ہو کرے گا لاؤگلی سپیکنگ اوکانوزار کا سکریٹی جنل بولانے افغانستان روز کے تمام نسائی ہوگی سارے امسائی افغانستان کی مطارق ہوگی تجھ سے یہ خطر ہے مولانا وہ اپنی بات رک لے گا اپنی بات رک لیں گے ہم ایسی ہی چین جیسے ملک کو ہم وہ اسی مسئلے کے ہم تنکو کریں چین خون سے گزر کے آزادی اس میں شامل ہوا ہے جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو افغانوں نے مارا وہ ہنس پڑتے ہیں جس دن ہمارے وزیر دراخلہ نے یہ بات کی کہ چینیوں کو افغانستان کے روز نمارا اسی دن چین کے لوگ تالیبان صرف اکسدال ارادے سے وردگ میں کوئی کوئلت ہے صنگ او یا مسئلہ میں نے پڑھا تھا یہ جو شنگائی کانفرنس یا کونسی کانفرنس سنگائی نہیں دوسری کانفرنس اس میں ملاد امیر پوچن نے کہا تھا کہ تالیمان ہمارے ساتھ انٹی ٹیررز جنگ میں شریف ہیں ابی پوٹن وہ کہے ہم یہ کہے اس کا علاج ہے صرف یہی ہے کہ ہم اپوہ میں مجھدہ کسی کرنی زندگی اس میں افغانستان کی امسائی ان کو بلائے جائے افغانستان کی امسائی اپنی شکایت رکھیں وہ اپنی کریں ہمارے سے کام نہیں ہوگا ہم جوٹ بھی جوٹ سخت ہے غلط بیانی ہمارے لئے گناہ نہیں ہے ہم کرتے رہتے ہیں اس میں ہماری سورانیٹی کا ہم نے خود مزاکرہ دنیا ایک آدمی کو ڈونڈ رہی تھی اور امریکی نے بار بار ہمیں کہا کہ بھائی یہ آدمی آپ کیا ہم نے کہا نہیں جسے بچے ہمارے انکتے بچے پتر پکتے ہیں پھر ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں دو ماں دنیا نے کہا کہ فران آدمی آپ کے پاس ہم انکار کیا رتیجہ کیا ہوا دو ایلی کارٹ چونے صرف دو ایلی کارٹ انہوں نے ہماری سورانیٹی کی ہماری عزت کی ہماری خود تحریکی تجیہ اللہ دو ایلی کارٹر آئے اور جلاب محمود خانہ چکزائی صاحب کو دو ایلی کارٹ کی چونے سے پکڑ کے لے گئے ہم کوئی ڈھم گسلین کیا وہ مذاکرات ہیں اس کا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم بسم اللہ کریں سب عوام اور قوام اس ملک کو جہوری انداز میں چلائیں اگرانستان کے ساتھ ادھر 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 آج بھی میں اس اقتصادیات کا مائر تو نہیں ہوں اور آج بھی سچلی شہر میں تین چیزیں مفت پڑیں گے بجلی گیس اور پیٹرول روس اور ادھر امریکہ اور جگڑا ہے ان کے پوس میں روس چاہتا ہوگا وہ چاہتا ہے سمسلی شہر بھی چاہتا ہے کہ ان کی گیس پیٹرول اور بجلی کی لینے پاکستان سے گزریں ہم اپنانستان کے راستے اگر یہ کام کر لیں ہمیں ایک کرونو ڈالر ملیں گی صرف اس کے قرائے کہ یہاں سے روس کی پیس کی پیپرن گزرتی ہے فلانا کی کچھلی کی گزرتی ہے فلانا کی اس کی گزرتی ہے ہم کر رضا ہے اس بھی بچ جائیں گے اور اگر یہ تماشاں جو ہو رہا ہے جو رو وہ نہیں میں جگڑا لو آدمی ہوں نہ وہ ہوں میرا ایمان یہ ہے میں امنا نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا ہمارا علمی چیف بہت بڑا آدمی ہوگا ہمارے افواد بہت بڑی عزت کی عامل ہوں گی ہمارے جمعہ علماء اسلام کے رہدار حکمات اسلامی کے رہدار بہت بہت بائزت رو ہوں گے عزت داری صاحب بہت بڑا آدمی ہوا لیکن ہم سب نے ان کو کہنا ہوگا کہ نہیں پاکستان اس کے عوام کی ازادی اس کی پاکستان کی lob اور기가 جوابیاں بہت تک تک اپڑا بھو ہمارے ٹھ нашей ہوا ہمارک ٹھیک 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 شکریہ